یہ بریج ہے اور یہ بریج آگیا اور سامنے پاسکونز آپ کو دیکھ رہے گی یہ ہے جی فیمس بریج آف یہ بریج آف یہ دیکھیں جی گلمت کا ڈاؤن آگیا ہے یہ گلمت کانٹینینٹل یہ کسے گاں گے بٹی یہ گلکن گلیشیر آئے گا یہ اس پہ برف ہے ابھی ساری رائٹ میں پانی چلتا ہے یہ وہ گلیشیر ہے جو کانٹینویس مووو کر رہا ہے یہ یہ اگرمشہ آپ کو دکھائیں وہ اوپر دو کو برف اس کی دکھ بھی رہی ہے یہ 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 تھوڑی سی پیچھے میں دکھاتا ہوں جی گلکن گلیشیر رات میں آپ ہو تو یہ اس کی آواز بھی آتی ہے اس کی موومنٹ کی بڑی خطرناک سی اور یہ ساری یہ ساری جو مٹی ہے یہ گلکن گلیشیر جی آگے یہ ساری ہے خوفناک آواز آتی ہے بڑا مگرم بڑا مگرم کی یہ رہا ہے یہ یہ ہے گلکن گلیشیر میں نیچے آتا جا رہا ہے پانی پی آ رہا ہے اس سے گندہ یہ تو ابھی کم ہو گیا بڑا مگرم نیچے وہ بریج بھی ہے یہ وہ ہے حسینی بریج فیمس یہ حسینی بریج ہے اور یہ پاسو کونز لیفٹ سائیڈ پہ پھر ہمارے بوریتھ لیک آئے گی آگے حسینی بریج اور پھر بوریتھ لیک یہ ہے گلکن گلیشیر یہ جو مٹی کا پہاڑ آپ کو دکھ رہا ہے اس کے نیچے گلیشیر دبا ہوا ہے یہ ہے جی گلکن گلیشیر یہ آوازیں آتی ہیں بقاعدہ گرمی میں تو بہت زیادہ آوازیں آتی ہیں پتھروں کے لڑکنے کی برف کے ٹوٹنے کی چٹکنے کی یہ چیز ہے ہم اس وقت حسینی ویلیج میں ہیں رائٹ سائیڈ پہ ہمارے فیمس حسینی بریج ہے اب تو اس بریج کو پہ جانے کا فوٹو کھیشنے کا انہوں نے وہ ٹکٹ بھی رکھ دیا ہے میرے حال میں دو سو رو پہ ایسے رکھ دیا ہے پاسو پاسو گوٹس یہ پاسو کا نیچے آپ کو ٹاون دکھ رہا ہے پاسو اور یہ لیفٹ پہ دیکھیں پاسو گلیشیر پاسو گلیشیر دیکھو آپ لیفٹ پہ پاسو گلیشیر پاسو گلیشیر دیکھو دیکھو ویلکم ٹو پاسو پاسو کونز ہیں اس کے ساتھ یہ ہے جی پاسو گلیشیر دا موسٹ فیمس یہ گلیشیر ہے اور یہ آئے گا بھی بہت بڑا ہے جس دن آیا خدا رخواستہ تو پر اس دن کافی لاؤس ہوگا پاسو گلیشیر is 20.5 km long and spread over 115 sq km the visible peak at the far end is پاسو پیک which is 7478 metres 24534 feet high it was first climbed by captain colonel شیر خان and later colonel who was a part of join Pakistan-Japan army expedition in 1978 یہ لکھی ہے Pasu Glacier کی history road اور Glacier پاسو گلیشئر کا آپ یہ دیکھیں view آ رہا ہے autumn کے color بکھ رہے ہوئے یہ آپ دیکھ لیجیے پاسو گلیشئر دکھ رہا ہے right پہ پہاڑ پیکس جو ہیں پاسو کا town ہے پاسو بھی کہتے ہیں یہ لوگ اس کو local اس میں پاسو ہم لوگ اس کو پاسو بولتے ہیں اور یہ پاسو گلیشئر دکھ رہا ہے اور جب آپ گرمیوں میں آتے ہیں یعنی جولائی آگست تو یہ سب گرین ہوا ہوتا ہے lush گرین اور right پہ میں رہی ہے پاسو کی فیمس پاسو کونز پہاڑ آپ دیکھیں جو ہمارا last trip تھا اس میں اس پہ برف اس طرح نہیں تھی جو زیادہ جمعی ہوئی ہے وہ ہی تھی اب کافی یہ دیکھیں ہوتی جاری ہے سنو فال اور جون جو دن گزرتے جائیں گے یہ نیچے آتی جائیں گے اور یہ دیکھو گلیشئر سے پانی یہ آ رہا ہے لیپ سائن برف جم رہی ہے اور یہ ملٹ ہو ہو کر جو آیا ہے جو ہی ہی چھو ہی یہ ہے یہ سپیشل یہ پاسو کونز کلاتی ہے یہ پاسو کی مشہور ہے پوری دنیا میں پاسو کونز یہ ہر ہر دیکھو کیسے چوچ والے ان کے اوپر چڑھ کے تم بیٹھ نہیں سکتے یہ بھی کسی نے کلائم نہیں کرے ہوں گے ابھی تک بلکل جو پیکس ہیں بلکل چھوڑی کی طرح ہے بھائی چڑ بھی نہیں سکتے رائٹ سائیڈ پر اگر آپ دیکھیں تو یہ شمشال نیچے راستہ جا رہا ہے لاسٹ ٹرپ پہ ہم ادھر سے ہی گئے تھے بلکل شمشال یہ دو پہاڑ جو دکھ رہے ہیں لائٹ براؤن اور ڈارک براؤن اور اس کے پیچھے جو رائٹ سائیڈ برف پڑی ہوئی ہے ادھر سے ہوکے یہ شمشال ویلی کو راستہ جا رہا ہے دو تی مہینے پہلے اچھی خاصی راٹتی شمشال ویلی آپ تو برف ہوگی یہ ایمیل بورٹ سوڑی ہے بلکل چھوڑی کی طرف جا رہا ہے بلکل چھوڑی کی طرف جا رہا ہے باتورا گلیشیر یہ برف والے پہاڑوں کے پیچھے جائے گا پھر اور پیچھے جائے گا دونوں طرف برف آ جائے گی پیچھے جو ہے بس 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 پانی بھی جائے کے نیچے جمع ہوا ہے بہت اچھا بھی ہوئے ایک بڑی اچھی چیز اپنے سپورٹ کری ہو پر دیکھیں جی پانی جمع ہوا ہے بہتا ہوا پانی بہتا پانی جمع ہوا ہے یہ جو چشمیا جیسے آ رہا ہوتا ہے یہ وہ چیز ہے جو سردی سے جمع ہوئی ہے یہ بھی پانی جمع ہوئے یہ بھی پانی جمع ہوئے یہ دیکھو دمبے شمبے پھر رہے ہیں یہ دیکھو یہ بناو ان کی سوست کی طرف ہم جا رہے ہیں سردی بڑے ٹھیک تھاگ ہے یہ دیکھو آپ پانی بہرہا ہے اور یہ آپ دیکھو یہ لائن سے جو پانی آ رہا ہے پانی جمع ہوا ہے یہ آپ دیکھو یہ کیسے پانی جمع ہوا ہے لائن سے پانی نہیں کھو رہا ہے وہ جمع رہا ہے پانی اتنی سردی ہے یہ بہرہا ہے روہا ہے یہ لائن سے پانی جا رہے ہے یہ لائن سے پانی پانی رہا ہے وہ پانی جمع ہے یہ سالت کو پانی آتا ہوگا جمتا ہوگا پھر جب ہٹتا ہوگا نا تو وہ سالت سوڑ جاتا ہوگا سالت سے ہی ہے براف نہیں ہمارا بستار کے ہوتی ہے کیونکہ جانوار چاٹ رہے ہیں اس طرح اچھا یہ آپ دیکھو جی آٹم کے آل موسٹ سوستہ ہی ہے سبجھے جی بس ٹھیک آسا آگیا ہے سوست پاکستان کا لاسٹ ٹاؤن ٹورڈز نورت یہ آگیا ہے سوست کا ٹاؤن یہاں سے سمجھے یہ ہٹل وغیرہ اور یہ سٹارٹ ہوتے ہیں پہلے یہ پی ایس او کا پمپ ہوا کرتا تھا صرف یہ واحد پمپ تھا اور اس پر بھی بجلینی ہوتی تھی ہاتھ سے چلنے والی مشینیں ہوتی تھی جب ہم آئے تو اس وقت تو بہت ہی سردی تھی جنوری میں بھائی جو بٹ فلیپ سے پانی لگتا ہے وہ جم زیادہ تھا نیچے یہ لاسٹ ٹاؤن ٹورڈز نورت پاکستان کا لاسٹ ٹاؤن ہے ٹورڈز نورت یہ ہے سوست بورڈر اوپا ڈرائی پورٹ رائی سائٹ پہ یہ سوست ڈرائی پورٹ ہے اور ہم لوگ سوست آگئے ہیں 2800 میٹر اس کی ابھی آئیڈ بتا رہا 800 in one اور سردی بے انتہا ہے یہاں پہ ہمش کی کچھ مارکٹ وغیرہ بس یہ ایسا ہے جنوری میں جب ہم آئے تھے تب تو خیر بہت ہی سردی تھی تب تو ہی کچھ بھی نی نظر آ رہا تھا دکانوں میں پانی جمع ہوا تھا سب کچھ ہو بہت ہمش کی بزار بند تھا ابھی تو یہ سوست بزار سے ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں اور آپ یہ ویو دیکھ رہے ہیں ابھی جب دو مہینے پہلے آئے تھے اس وقت میں ہم نے چاہے پی تھی وقت بلیو مون یاد ہے ہرمش صاحب یہ سیدھا ہوئے ہیں اس وقت کدھر ہیں ماں پا ہم اس وقت ہم ہیں سوست میں جو نورت کی طرف لاس ٹاون ہے سردی بے انتخاب زیادہ ہے ہوتل کا نام ہے مون بلو مون بلو مون اور ادھر ہم اپی چائے مگھائی ہے چائے پی رہے ہیں سردی بہت ہے تو چلے گرم گرم چائے تو پی جائے ہرمش تو چائے پیتے نہیں ہیں صحیح ہے چائے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے فرسٹ ڈیسیمبر اور یہ ٹاؤن ہے سوست کا برف دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف پڑی ہوئی ہے جنوری میں تو اور بھی زیادہ اس سے پڑی ہوئی تھی برف اور یہ جو تھوڑے بہت پہاڑ بچے کوچے دکھ رہے ہیں وہ بھی برف سے ڈھکے ہوئے تھے دکانیں ٹوٹلی بند تھیں جب دوہزار اکیس میں ہم آئے ہیں اور جیسے یہ گاڑی کے جو مٹ فلاپ ہوتے ہیں ان کو جب پانی ٹکراتا ہے راستے میں تو پانی ٹکرا کر جب نیچے گرتا ہے تو وہ نیچے گرنے کے بجائے پانی جم چکا تھا دو تھاؤزن ٹوئنٹی ون جنوری میں جب ہم آئے تھے کرولا میں تو اس وقت تو بہت زیادہ سردی تھی لائک اس طرح تھا کہ آپ یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اور ایک دو جو جنرل سٹور تھے ان میں جو پانی کی بوتلیں تھیں اور مختلف بوتلیں تھیں دکان کے اندر رکھی بھی بوتلیں جم چکی تھی تو سوست میں ہے اس وقت ہم لوگ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے ادھر سے آگے ہمیں جانے دیا جاتا ہے یا نہیں جانے دیا جاتا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی تو فیلال یہ بلو مون ہوتل بلو مون ہے یہ اوپن تھا تو یہاں سے ہم نے چائے پیئے رمضان خان بھی فول دیکھوڑ تھنڈ تو ہون ہی لگری گرمی ہے پسی نہیں آرہے تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے یہ 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 ہوتا ہے 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 ہوتا ہے